پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی ٹائلٹ میں چھپا ہوا ہو ایم این نے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا ایم این نے ٹائلٹ سے پکڑا جاتا ہے آپ کو نگل جنہوں نے بھونگ گا ہے وہ کتہ ہوگا جو بھونگتا ہے جو فوج میں بھونگتا ہے کتہ ہوگا آگی بات کرو جناب سپیکر میں پارلیمنٹ کی بالدستی کی بات بھی کروں گا لیکن اپنے بھائیوں کی ڈگنیٹی کی بات بھی کروں گا یہ ڈگنیٹی کا مطلب ان کو آتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ساری پارلیمنٹ کا ساری انہوں نے شرم سے جھکا دیا سارے پارلیمنٹیرین کا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی ٹائلٹ میں چھپا ہوا ہو ایم این نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی ایم این نے بھاگ کر اس نے اندر سے کنٹی لگا لی ہو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا جناب سپیکر میں یقین مانے میں اپنے بھائی کو آپ کہتے رہیں میں باجی کا ذکر شروع کر دوں گا بانی پی ٹی ای کی منشیات کا ذکر شروع کر دوں گا مناسب ہے محول کو اچھا رکھیں پیارا رکھیں اور میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں دو لوگ تھے پی ٹی ای کے دو ایم این نے ایک شاید مروت اور ایک کوئی اور میں ذہن میں نہیں آرہا جو باہر سے گرفتار ہوا ہے اندر سے جتنے گیدڑ گرفتار ہوا ہیں آپ یقین مانیں اسے تمام ایم این کے سر شرم سے جھگا دیئے ہیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا ایم این نے ٹائلٹ سے پکڑا جاتا ہے کیا ایم این نے جو ہے وہ اپنا ٹائلٹ کے اندر سے نکالا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اس طریقے سے جا کے جانا چاہیے آپ کو موقع ملے گا جواب دی دے گا آپ کو موقع ملے گا جواب دیں تصریف رکھیں تصریف رکھیں ایک ایک چہرہ دیکھیں ایک ایک چہرہ دیکھیں ایک ایک چہرہ دیکھیں اگر آپ نے نہیں بولنا اپنی باری پہ میں ہاؤس اجان کر دوں گا آپ کو موقع ملے گا تو پھر آپ کو خاموشی کروائیں تو میں ہاؤس چلا ہوں یہ بھی پکڑا گیا تھا اب آئی صاحب ماحول تھنڈا رکھیں نہیں مجھے بتائیں جناب سپیکر جناب سپیکر میری بات سنے کیا ٹویلٹ سے یہ نہیں پکڑے گئے کیا یہ واش روم سے نہیں پکڑے گئے کیا انہوں نے اندر سے کنڈی نہیں لگائی کون لگاتا ہے میں نے کنڈی اندر سے اب آجیں جناب سپیکر ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اس وقت میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پہ آ جاتے ہیں ان کا ایک ایک کا چہرہ دیکھیں ایک بھی نہیں چاہتا بانی پی ٹی آئی باہر آئے ان کے چیرے چمک رہی ہیں ان کے چیرے چمک رہی ہیں جناب سپیکر ان کے چیرے چمک رہی ہیں ان کے کپڑے دیکھیں ان کے چیرے دیکھیں چمک رہی ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں ہاؤس کی کاروائی جاری رہے آپ نہیں چاہتے ہیں ہاؤس کی کاروائی جاری رہے ان کے چیرے دیکھیں ان کے چیرے آپ اس کا جواب دیں نہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا جس وقت آپ کے چاہیں آپ جوڑ کریں جب کسی اور کو ساری تقریر سنی ہے ساری تقریر ہم نے سنی ہے ایک ایک ہی تقریر ہم نے سنی ہے آپ کو موقع ملے گا جواب دے اگر آپ نہیں چاہتے میں آپ اس کی کروائی نہیں چلاتا جناب سپیکر اب آجاتے ہیں اس بات کے اوپر جو اس وقت باعث نضا بنی ہوئی ہے ان کو اخوانستان دیکھیں ان کو اخوانستان سے پیار ہے ان کو ازرائیل سے پیار ہے ان کو ہندوستان سے پیار ہے یہ محبت اور پیار ان کا بانی پی ٹی اے ای سے نہیں ہے انہوں نے اگر آج اپنا بصیرہ کرنا ہے آج جناب سپیکر آج تو ان کو اخوانستان جس جس نے جانا ہے ان کا نام لکھ لیں جس نے ازرائیل کی نیشنلٹی لینی ہے اس کا نام لکھ لیں اور ان کے ویزے لگوائیں ان کو وہاں بھیجیں تاکہ یہ پاکستان میں بیٹھ کر نہ پاکستانی فوج کو گالی نکالے نہ چیف جسٹس کو گالی نکالے میں اجند کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو موقع ملے گا جواب دیں یہ دیکھیں یہ سارے بچارے ان کے چیرے پھر سکرین لائیں ایک ایک میں ڈالیں ان کے کپڑے دیکھیں ایسی باتیں نہ کریں ماشاءاللہ اچھا صاحب جناب سپیکر آپ آ جاتے ہیں اس میں جناب سپیکر ایک اور بات جانبوچ کے اس طرف نہ لے جانب لی جناب سپیکر ایک اور بات جناب سپیکر ایک اور بات آج یہ اس پاکستان کے میں جناب راجہ پریز اشرف صاحب میرے ڈھول سپائیہ تن و رابدیاں رکھا میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے خطہ پٹھوار کی نمائدگی کی ہے اور اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی ہے اور ان ملک کے غداروں کو جنہوں نے فوج کے اوپر بھونکنے کی کوشش کی جنہوں نے شہدہ کے مجسموں کو توڑا جنہوں جنہوں یار آقا تو نہیں کہہ رہا میں تو جنہوں نے بھونکا ہے یار آپ کو نہیں کہہ رہا جنہوں نے بھونکا ہے وہ کتا ہوگا جو بھونکتا ہے جو فوج میں بھونکتا ہے کتا ہوگا آگے بات کرو میں کہتا ہوں اب آجائے یہ میں لفظ ایکسپنج کرتا ہوں آپ کو کھوڑ گیا آپ کو کھوڑ گیا آپ چیئر کو ڈریس کریں یہ ایکسپنج ہو گیا جی میں سنیں جناب سپیکر جناب سپیکر ایک وزیراعظم ایکسپنج کر دیا جناب سپیکر ایک وزیراعظم فاسی چڑ گیا یہ وائن اپ کریں میں کرتا ہوں ان کو چھک کرائیں میں پانچ منٹ لیتا ہوں پانچ منٹ اب بس ٹھیک ہے مروت نے کہہ دیا پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ مروت کے کہنے پہ اور کوئی بات ایسی نہیں جس کی دم پہ پاؤں آج اب میرا کہنا نہیں جانتے ہیں مروت صاحب کا کیسے کہنا مانیں گے جناب سپیکر سنتے جائیں ابھی دو منٹ آپ سن لیں نہ آپ کو ایسی بات کریں نہ مجھ سے توقع رکھیں جناب سپیکر ٹھیک ہے جناب سپیکر اس ملک کے اندر ایک وزیراعظم فاسی چڑ گیا ایک تین دفعہ جلاوطن ہو گیا ایک دہشتگردی کا نشانہ بن گئی لیکن خدا کی قسم کسی پارٹی کی طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے جناب سپیکر اس ملک کے فوج کے اوپر عدلیہ کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا ان پر بم گرانے کی بات نہیں کی اب یہ اگر بات آپ کریں گے تشریف رکھیں تشریف رکھیں اگر آپ نے چسکا لینا ہے تو میں چسکا دینے کے لئے تیار ہوں آپ دیکھیں نا جناب سپیکر میں نے تو دم پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جناب سپیکر جناب سپیکر دیکھے رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اب کیسے بات کروں مجھے بتائیں کیسے بات کروں یہ سارے لوگ کوئی فاسی چڑ گیا کوئی جلاوطن ہو گیا کوئی دہشت گردی میں مارا گیا کسی نے پاکستان پر بم گرانے کی بات کی کسی نے پاکستان کے اداروں پر للکار کر اخوانستان اور اسرائیل اور ہندوستان کی بات کی کسی نے کہا کہ ہم فڈریشن کو نہیں مانتے کسی نے یعیہ خان کی بات کی آج یہ یعیہ خان کی بات کرتے ہیں یعیہ خان کی اگر یہ بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ان کو اچھا نہیں لگتا آمیر فاروق ان کو اچھا نہیں لگتا آسم منیر ان کو اچھا نہیں لگتا تو بھائی جن کون لگتا ہے جنرل فید ابو جی اچھے لگتے ہیں وہ تو رو رہے ہیں وہ تو رو رہے ہیں ابو رو رہے ہیں اور پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہے وہ پاؤں پکڑ کر پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہے وہ شخص اور کھرا کس کی طرف جاتا ہے جناب سپیکر بانی پیٹیہ ہی کی طرف جاتا ہے میں ان اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ رو رو کے کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے وہ شخص جو کل تک فیرون تھا اور آج اس پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لانے والا شخص تھا اور اسی شخص کے اور جناب سپیکر اسی شخص کے تانے بانے ان کی بانی پیٹے سے پاکستان پر حملے کے بن رہے ہیں یہ پاکستان تباہی کی بربادی کی طرف ایک سازش کے تحت جا رہا ہے ستاون ممالک کے اندر جناب سپیکر کھل کے کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں ستر فیصد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پچیس کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ پچیس کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے کسی دارے وطن کے ساتھ نہیں کھڑی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں کھڑی جو اسرائیل سے مدد لے کر جناب سپیکر اسرائیل سے مدد لے کر ٹائمز آف ازرائیل کی بات کریں یا ٹائمز آف ییروسیلم کی بات کریں ان میں کیا مضبوط چھپے ہیں اس میں کیا مضبوط چھپے ہیں جناب سپیکر اس میں یہ چھپے ہیں کہ ہمیں اور اتحادیوں کو مل کر یعنی ازرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور اتحادیوں کو مل کر بانی پی ٹی ای کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے اس کو باہر لانا چاہیے کیوں کیوں ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کیوں کہ ان کے سسرال والے ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم بانی پی ٹی ای پہ مزید اثر و رسوخ قائم کریں گے پاکستان 57 ممالک میں ایک فوج رہتی اب پاکستانی فوج ایک فوج جس خطے سے ہم بھی دو نشانے حیدر دو نشانے حیدر اسی ظلہ راول پنڈی نے لیے میرے جناب سپیکر ان 57 ممالک کے میں سے تین بڑی فوجے تھی تین بڑی فوجے لیبیا تھا شام تھا عراق تھا اربو ڈالر پاس تھے جناب سپیکر اس کے پاس لیکن جو دشمن تھا ان کے دفاعی نظام پر حملہ آور ہوا تھا آج اسی پیکٹرنٹ پر ہمارے ہاں حجوج مجوج بیدا کیے گئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگر نکاب پوش کا ذکر کرنا ہے تو وہ اشارہ بھی ادھر جائے اگر ہم نے ویگوڈ ڈالے کا بات کرنی ہے تو یہ نشانہ بھی ادھر جائے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پچیس کروڑ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیڈریشن اسی طرح قائم اور دائم رہے گی اس طرح قائم اور دائم نہیں رہے گی کہ ہم جا کر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے کہ میں افغانستان سے بات کروں گا جو افغانستان سے بات کرے گا جو اگر شہد کی وہاں پہ بوتنے ملتی ہیں اس لئے تم وہاں سے بات کرو گے کیسی تمہاری جردت ہو گئی کہ تم کو کہ میں افغانستان سے باتیں کروں گا تم آؤ ہم تمہیں کہتی ہیں یہ سارا پاکستان پشاور پنجابیوں کا ہے لاہور پختونوں کا ہے کوئٹا پنجابیوں کا ہے پلوچوں کا لاہور ہے راول پڑی ہے سندھ میں کراچی سب کا ہے اور اسی طرح لاہور بھی سندھیوں کا ہے مہاجروں کا ہے ہم اس تقسیم میں نہیں پڑھنا چاہتے خواہ ہمیں اقتدار ملے یا نہ ملے لیکن ہم اس دگر پہ چل کر اس قوم کو تاثب کی آگ میں نہیں پھیلانا چاہتے جناب سپیکر اور آج یاد رکھیں میں کہتے ہیں ایک دن یہاں ایک بندہ دوسرے بندوں کو کہہ رہا تھا آئی ام پراؤڈ آف یو آئی ام پراؤڈ آف یو اور میں کہا کس کو پراؤڈ آف یو کہہ رہے ہوئی دادا جان کے پوتے کو اور روز بیٹھ کے یہاں پر ان کو ایوب خان کیوں نہیں یاد آتا ان کو صرف یہی ایوب خان کیوں یاد آتا ہے ان کو ایوب خان کیوں یاد نہیں آتا جس نے شب خون مارا جس نے فاطمہ جناہ کو غدار قرار دیا آج تم اس طریقے سے بات کرتے ہو کم از کم شرم ہو رہا ہے وائنڈ اپ کریں آباز صاحب پس پس پاک ساتھ مل رہا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر یہ دیکھیں جناب سپیکر میں ایجن کر دوں ہاؤس آپ نہیں جناب سپیکر یہ دیکھیں کیسے پسکی دی کر رہے ہیں ایجنڈ ٹو میڈ اگین آن سنڈے 15 سپٹیمبر 2024 11.30 ایم موسیقی